ایک ایسا دانو جو برفیلی چٹانوں کے بیچ رہتا ہے جس کے بڑے بڑے سفید بال ہیں جس کے ہونے کا دعویٰ کئی ہزاروں سالوں سے کیا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں یتی کی جسے ہم ہم مانو کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک ایسا وشالکہ اے جیو جس کی شکل اور صورت تو بندروں جیسی ہوتی ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح ہی دو پیروں پر چلتا ہے ہم مانو کی کہانیاں ہزاروں سال پرانی ہیں جہاں ہم مانو کو کچھ کہانیوں میں برا تو کچھ میں اچھا بتایا جاتا ہے اب یہ صرف کہانیاں ہیں یا ان کا حقیقت سے بھی کوئی واسطہ ہے یہ سوال سب کے دماغ میں گھومتا ہے کیا یتی مانو جیسا کوئی جیو سچ میں ایکزسٹ کرتا ہے یا پھر یہ ہزاروں سالوں سے انسانوں دوارہ کی جا رہی ایک کلپنا ہے نمشکار دوستوں میرا نام ہے روی اور سواغت ہے آپ کا ایکٹون فیکٹ میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یتی مانو کے بارے میں جیسے دیکھے جانے کی باتیں کئی بار لوگوں کے موں سے سننے کو ملتی ہے اور جانیں گے یتی مانو سے جڑے کچھ ایسے ثبوت کے بارے میں جن سے یتی کے استطور کا پتا چلتا ہے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا بھارت نیپال اور طبت کے ہمالے چھتروں میں کئی ہزاروں سالوں سے اس رہسمی جیو ہم مانو کے انہ کو قصے اور کہانیاں پرچلت ہیں یتی مانو کے نام سے جانے جانے والے جیو کو کئی لوگوں دوارہ دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھنے بالوں والا رہسمی جیو سات سے دس فٹ لمبا ہوتا ہے اور ایسا انمان لگایا جاتا ہے کہ اس کا وزن قریب دو سو سے دھائی سو کلو کے بیچ ہوگا اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح ہی دو پیروں پر چلتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور لال انگارے جیسی ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی بھدی شکل والا ڈراؤنا دانو ہے یتی یہ شبد طبطی شیرپا بھاشا سے آیا ہے جس میں ایک شبد ہوتا ہے یہ اور ایک شبد ہوتا ہے تے یہ کا مطلب ہندی بھاشا میں برفیلی چٹان ہوتا ہے اور طبطی شیرپا بھاشا کے انسار تے کا مطلب جانور ہوتا ہے مطلب ایک ایسا جانور جو برفیلی چٹانوں کے بیچ رہتا ہے اور اسی یہ اور تے کو جوڑ کر اسے نام دیا گیا یتی اور لوگ اسے یتی مانو بلانے لگے ایسا مانا جاتا ہے کہ یتی کئی ہزاروں لاکھوں سالوں سے برفیلی چٹانوں کے بیچ رہ رہا ہے یتی ہمالائے کے چھتروں میں پائے جانے والے جانوروں کو مار کر کھاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھیمکائے جیو رات میں شکار کرتا ہے اور دن میں سوتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم مانو انسانوں کو دن میں بھی دیکھ جاتا ہے اس رہ سمائی ہم مانو کے بارے میں ابھی بھی لگاتار کھوزے کی جا رہی ہیں لیکن آج بھی یہ انسانوں کی پہنچ سے کوسوں دور ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہم مانو کی ایک اپنی الگ ہی دنیا ہو جہاں وہ انسانوں کی پہنچ سے دور برفیلے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بہتی کم ہو اور اپنا وجود بچائے رکھنے کے لیے یتی انسانوں سے چھپ کر برفیلے علاقوں میں رہتے ہوں اسی لئے آج تک ہم مانو کا انسانوں سے آمنہ سامنا نہیں ہو پایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے برف میں رہنے والا یتی انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہو لیکن اس رہسے سے پردہ تب ہی اٹھ سکتا ہے جب تک انسان ہم مانو کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتا تب تک یتی ایک رہسے ہی بنا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم مانو کو صرف ایشیا میں دیکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہو دنیا بھر میں لوگوں دوارہ اس کے دیکھے جانے کا دعویٰ ہزاروں سالوں سے کیا جاتا رہا ہے اس رہسمائی پرانی کو دنیا بھر میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے امریکہ میں اسے بڑے پیروں والا دانو یعنے بگ فوٹ آسٹریلیا میں یووی برازیل میں میپن گوریا نیپال اور طبط میں یتی کہا جاتا ہے دوستو یتی پوری دنیا کے لیے رہسے بنا ہوا ہے نیشنل جیوگرافک سے لے کر ڈسکوری چینلز تک اس پر کھوچ کر چکے ہیں لیکن اس کے رہسے کو آج تک کوئی نہیں سلجھا پایا مانا جاتا ہے کہ یتی ہمیشہ گھنے جنگلوں اور برفیلے پہاڑوں پر رہتا ہے اب تک ہم مانو کو لے کر نہ جانے کتنی فلمیں بن چکی ہیں اور بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں لیکن آج تک اسے کوئی نہیں کھوچ پایا دوستو کئی سنسکرتیوں اور لوگ کتھاؤں میں بھی یتی کا ذکر ملتا ہے نیپال میں یتی کو بڑے بالوں والا برفیلہ راکشز بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ہم مانو اور انسانوں کی ملاقات کے کئی قصے ہمالہ پروت کے کچھ انوبھوی اور بڑھے لوگ سنایا کرتے ہیں بھوٹان میں کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے ہم مانو کوئی آسچیرے کی بات نہیں ہے ان کے مطابق ان کے زمانے میں ہم مانو دکھنا سامانے بات تھی اب تک قریب تیس ہزار سے زیادہ پہگیانکوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مانو صرف ہمالہ میں ہی نہیں بلکہ سائیبیریا کے برفیل علاقوں میں بھی موجود ہے یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایسے ثبوت دنیا کے سامنے آئے ہیں جنہیں ناکارنا مشکل ہے اب آپ اسے دیکھئے یہ انیس سو اکیاون کی تصویر ہے اور یہ تصویر چارلز ہاورڈ بری نے لی تھی جو کی ایک بریٹش بوٹینسٹ تھے انہوں نے برف میں عجیب سے پیروں کے نشان دیکھے جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنے بڑے پیروں کے نشان کس جانور کے ہیں اسی لیے ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے ان پیروں کے نشان کی فوٹو کھیچی لیکن وہ کبھی بھی اس رہیسے کو سلجھا نہیں پائے اور اسی رہیسے کے کارنڈ کئی کہانیاں رچھی گئیں اور کہانیوں کے ایک کیریکٹر کو ریال لائف سے جوڑا جانے لگا اور لوگ یتی کی موجودگی پر وشواس کرنے لگے دوستو پھر اس کے بعد بھی کئی برفیلی جگہوں پر ایسے بڑے پیروں کے نشان دیکھے گئے اور ان پر ریسرچ بھی کی گئی لیکن ویگیانکوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ یہ پیروں کے نشان یتی کے ہیں انہوں نے انہیں کسی بڑے بھیڑیے کے پیروں کا نشان بتایا لیکن پھر اس 1951 والی تصویر کا کیا کیونکہ یہ تو کسی بھیڑیے کے پیروں کے نشان جیسے نہیں لگ رہے تب ہی ڈاکٹر مائیکل نے بتایا کہ یہ نیپال میں رہنے والے ایک انسان کے پیروں کے نشان ہے جس کے پیر کافی بڑے اور عجیب تھے لیکن پھر سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ انسان ننگے پیر برف میں کیوں گھومے گا تو پھر ڈاکٹر مائیکل نے یہ بھی بتایا کہ وہ نیپال اور بھوٹان کے کئی ایسے جنجاتی کے لوگوں سے ملے ہیں جو برف پر ننگے پاؤں گھومتے ہیں اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا اور یہ بھی کوئی نہیں جان پایا کہ اس نائنٹین ففٹیون والی تصویر میں جو پیروں کے نشان ہیں وہ عجیب پیروں والے کسی نیپالی انسان کے ہیں یا پھر یتی مانو سچ میں ہوتے ہیں اور یہ پیروں کے نشان یتی مانو کے ہی ہیں کیونکہ نیپال اور طبت کے کئی شیرپا گرنثوں میں ہمیں یتی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے ان گرنثوں میں یتی کی موجودگی کے بارے میں ساف ساف لکھا ہوا ہے اور یہ گرنث باروی شتابدی کے ہیں یعنی آج سے آٹھ سو سال پرانے تو یہ صرف کوئی کلپنا نہیں ہو سکتی کیونکہ آٹھ سو سال پہلے کوئی اپنے گرنثوں میں جھوٹ کیوں لکھے گا ضرور کسی نہ کسی نے تو یتی کو دیکھا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یتی آج سے آٹھ سو سال پہلے پائے جاتے ہوں اور آج کے سمیں ان کی پرجاتی ولپت ہو گئی ہو اور نیپال اور طبط کے کچھ گرنثوں کے انسار لوگ یتی کو اپنا پورواج مانتے ہیں اسی وجہ سے طبط اور نیپال کے بہت سے مندروں کی کارونگ میں آپ کو یتی دیکھنے کو ملے گا دوستوں یتی کے بارے میں کتاب لکھنے والے رائٹر شیو ساکال بتاتے ہیں کہ طبطی اور نیپالی لوگوں میں یتی کی کہانیاں اس لیے اتنی لوگ پریہ ہوئیں کیونکہ وہ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے برف سے زیادہ دور تک نہ جائیں اور اپنی فیملی کے آس پاس ہی رہیں لیکن اگر یہ سب کہانیاں ہی تھیں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ سمیں سمیں پر یتی کا لوگوں کے دوارہ دیکھا جانا کیا ہو سکتا ہے کیا وہ جھوٹ ہے یا پھر یتی کی کہانیوں میں تھوڑی تو سچائی ہے طبطن بدھیزن میں یتی کو اچھا اور برا دونوں بتایا گیا ہے ہمالیہ کا مشہور قصہ ہے جس میں ستروی شتابدی میں ایک بدھیسٹ ریلیجن لیڈر لاما سانگہ بھارت سے نیپال تک پیدل یاترہ کر کے پہنچے تھے پھر وہ ایک گفہ میں رہنے لگے اور وہیں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے اس دوران ان کی دیکھ بھال یتیز نے کی تھی لاما سانگہ نے بتایا کہ یتی ان کے لیے کھانا اور پانی لے کر آتے تھے تاکہ انہیں میڈیٹیشن کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو جب ایک یتی کی موت ہوئی تو لاما سانگہ نے اس کے سر کا اوپری بھاگ اس مندر میں رکھا جو انہوں نے سال 1667 میں بنایا تھا یہ صرف اس مندر میں ریلک کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور وہاں رہنے والے مانکس اس کی مدد سے کچھ انشتھان بھی کیا کرتے تھے اس کے بعد ایک یتی کا ہاتھ بھی اس ریلک کے ساتھ رکھ دیا گیا اور کئی سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا اور یہ ہاتھ آج بھی نیپال کے مندر میں رکھا ہوا ہے جو کی یتی کے استطف کو بتاتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یتی ہوا کرتے تھے اور شاید آج بھی دنیا کے کسی کونے میں یتی موجود ہیں اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یتی مانعب ہوتا ہے یا نہیں یہ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے تھانکس فور وچنگ